اسلام علیکم سامین میں ڈاکٹر ایڈ فانیلی آپ کی خدمت میں ایک نئے فارمنگ ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اولیو نہ صرف یہ کہ پنجاب کے اندر بلکہ کے پی کے اور لوچستان کے اندر بھی اچھی خاصی پاپولیٹی جو ہے وہ گین کر چکا ہے تو اسی سلسلے میں ہمارے ایک فارمر ہیں ان کی طرف سے یہ کیوری تھی کہ جی اولیو کے اوپر جو وولی ایفرڈ آتا ہے اس کا کیا کنٹرول ہے اور کیا علاج ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم وولی ایفرڈ کیو پر جو ہے ایک ٹیٹیل ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ سارے فارمرز کی سلسلے میں جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے گی سامین سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لینے چاہیے کہ یہ وولی ایفرڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اولیو کا سلیڈ ہے وولی ایفرڈ اس کو جو ہے وہ لے مین نے جو ہے وہ نام دے دیا ہے یہ اولیو کا سلیڈ ہے اور اس کا ٹیکنیکل نیم جو ہے وہ یوفی لیورا اولیوینا ہے میں پھر اسے ریپیٹ کرتا ہوں اس کا ٹیکنیکل نیم جو ہے یوفی لیورا اولیوینا ہے سامین جن علاقوں میں اولیو لگا ہوا ہے اور جو فارمرز اس سے واقف ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ نقصان کر سکتا ہے آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے نقصان کے جو ہیں وہ دو سیزنز ہیں لیکن اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ سپرنگ کراپ کو ہوتا ہے جب پلانٹ جو ہے وہ فلاورنگ پہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے یہ سلیڈ جو ہے یہ اتنا زیادہ نقصان کرتا ہے کہ بعض وقت ایک سنگل فروڈ بھی جو ہے وہ سیٹ نہیں ہونے دیتا سامین اس ویڈیو کا مختصر رکھتے ہوئے یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ سلیڈ جو ہے ہوتا کس طرح کا ہے اس کی کتنی جنریشنز ہوتی ہیں کون سی جنریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے اور آخر میں جو ہے وہ اس کے تدارک کے طریقے کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلیڈ ہے یہ ہوتا کس طرح کا ہے سامین امومن بہت کم یہ نظر آتا ہے لیکن اگر اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں یا اس کو لینس سے دیکھیں جو مینگنیفائنگ لینس ہوتا ہے اس سے اگر آپ اس کو چیک کریں تو یہ گرینیشن کلر ہوتا ہے اس کے میں بات کروں اور ایڈلٹ فیز کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ اس کا لاروہ کس طرح ہوتا ہے یا واقعی کس طرح ہوتے ہیں ایڈلٹ فیز میں یہ گرینیشن کلر ہوتا ہے اور یہ دو سے تین میلی میٹر سائز اس کا ہوتا ہے اور اسی فیز میں یہ ایک سیکریشن نکالتا ہے جو کہ کارٹن کی طرح کی یا آپ سمجھ لیں روئی کی طرح کی چپچپی سی سیکریشن ہوتی ہے جو کہ اس کے موجود ہونے کی ٹیپیکل سیمٹم ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آلیف سیلٹ جو ہے وہ پلانٹ کے اوپر موجود ہے سمجھ سال میں اس کی تین جنریشن آتی ہیں پہلی جنریشن جو ہے وہ ایک منت تک یا ایک ماہ تک رہتی ہے اور وہ آلیف کی پھوٹ شروع ہونے سے لے کے اس کی فلاورنگ شروع ہونے تک رہتی ہے دوسری جنریشن جو ہے وہ پھول کھلنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رہتی ہے اور تیسری جنریشن جو ہے وہ آٹم میں یا خزاں میں جو ہے وہ اس کی پروڈیوس ہوتی ہے اچھا اس کا نقصان کیا کیا یہ کیا کرتا ہے یہ بیسیکلی پتوں سے ٹینیوں سے چھوٹی شاخوں سے اور اسی طرح سے پھولوں کے جو خوشے ہوتے ہیں ان سے یہ رس چوستا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جس طرح پہلے بتایا ہے ایک سٹکی سی ایک چپچپی سی روئی جو ہے وہ بھی اپنے گرد بناتا ہے جس سے فردر جو ہے وہ فنگس کے اٹیک کے چانسز بھی بھڑ جاتے ہیں تو سامین اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے کون سے سوٹیبل کنڈیشنز ہوتی ہیں جس طرح مہنے پہلے بتایا ہے کہ دو موسموں میں یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے ایک بہار کا موسم جب ٹیمپریچر رائز کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور نمی بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ اگین جب آٹم کا سٹارٹس ہونے سے پہلے پہلے یعنی آپ یوں سمجھ لیں سپٹیمبر اکتوبر میں جب نمی دوبارہ سے زیادہ ہوتی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے لئے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب یہ اٹیک کرتا ہے اور انہی دونوں سیزنز میں یہ نظر آتا ہے لیکن میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ پہلی جو اس کی جو سمٹمز والا سیزن ہے یعنی فیبری مارچ اور اس طرح سے انٹل باز و اپریل تک بھی چلا جاتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس وقت پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ پھول بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ سنگل جو ہے وہ آپ کا فروٹ جو ہے وہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا اب ہم آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف سمجھنے اس کا بیس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ امیڈا کلاپریڈ ہے اگر آپ دو سپری امیڈا کلاپریڈ کے بہار میں دس سے پندرہ دن کے وقفے سے اور اسی طرح سے دو سپری جو ہے وہ امیڈا کلاپریڈ کے آٹم میں کرتے رہیں تو عموماً اس سے جو آلیو کا سیلڈ ہے اس سے آپ کو نجات ملی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہے وہ آپ جو دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں اور کلورو پائری فاس ہیں اس کے ساتھ ساتھ بائی فین تھرین جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک اور دوائی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیمڈا سائی ہیلو تھرین یہ بھی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ مختلف کمپنیز کی آتی ہیں آپ جس کمپنی کی بھی آپ کو اچھی کمپنی کی جو ہے وہ ملے وہ آپ اس کو یوز کر کے تو آلیو سیلڈ سے آپ جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں تو سامین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل پہ جو ہے وہ ہمیں کوئسٹنز بھی پوچھتے رہا کریں تاکہ آپ کو کوئسٹنز کی بیس کے اوپر ہم جو ہے وہ نئی ویڈیو بناتے رہیں